بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھلے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو سلاسی مزیدفی کے جو ابواب ہیں سلاسی مجرد سے جو زائد والے ہیں ان میں اول کو زمہ دیا جائے گا اور آخر کے ماں قبلوں کو کسرہ دیا جاتا ہے ماضی میں اور اسی طرح مزارے میں جو ہے اول کو زمہ دیا جائے گا اور آخر کے ماں قبلوں کو فتح دیا جائے گا کیونکہ سلاسی کی اتباع کرتے ہوئے جس طرح ماضی سلاسی میں فاق علمے کو زمہ تھا اور آخر کے ماں قبلوں کو کسرہ تھا اسی طرح اس کے جو ہے سلاسی جو بڑھ گئے ان میں بھی یہ چیز پیروی کی جائے گی اسی چیز کی اسی طرح جس طرح مزارے میں وہاں پر کیا تھا فاق علمے کو علامت مزارے کو زمہ تھا اور آخر کے ماں قبلوں کو فتح تھا اسی طرح سلاسی کے علاوہ جو اور باب ہیں سلاسی سے زیادہ ہو جائیں گے ان کے مزارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کیونکہ یہ جو ہے وہ ربائی وغیرہ یہ سلاسی زیادہ ہونا یہ سلاسی کی فرہ ہے تو جو طریقہ سلاسی میں اختیار کیا گیا وہ فرہ کے اندر بھی اختیار کیا جائے گا مگر فرماتے ہیں کچھ ایسے ابواب ہیں جن کے اندر پہلے والے کو زمہ دیا جائے گا پہلے متحرک کو زمہ دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ اول کو بھی زمہ دیا جائے گا اللہ فی سواتی ابواب مگر سات ابواب میں بے زمہ اولی متحرک ما زمی الاول یعنی پہلے متحرک کو زمہ کے ساتھ ما زمی الاول اور پہلے کے زمہ کے ساتھ وکسری ما قبل الاخر اور آخر کے ما قبل کسرے کے ساتھ وَهُوَا تُفُعِلَا وَهُوَا یعنی تفاعل سے جو باب ہے مجہول جب پڑھائیں گے اس کو تو تُفُعِلَا پہلا جو متحرک اور آجتہ اس پہلے متحرک کے زمے کے ساتھ اور ایک تو سب سے پہلے زمے کے ساتھ اور سب سے اس کے بعد جو پہلا متحرک آیا گا اس پہلے متحرک کو زمے کے ساتھ تُفُعِلَا من باب التفاعل اور تُفُعِلَا من باب تفاعل اس میں کہہ رہے ہیں کہ اول کے زمے کے ساتھ اور سب سے پہلا جو متحرک ہوگا اس متحرک کے بھی ہوا نہیں تو کہہ رہے ہیں مگر سات ایسے ابواب میں ہیں جن کے اول کے زمے کے ساتھ اور اس کے بعد جو متحرک ہوگا اس متحرک کے زمے کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے گا کیوں پڑھا جائے گا وہ بتا رہے ہیں مگر سات ایسے اور آخر کے ماقبل کسرے کے ساتھ آخر کے ماقبل کسرے کے ساتھ مگر سات ابواب میں بے ذمع اولی متحرک ماہ ذمع اول پہلے ذمع کے ساتھ اور پہلے متحرک کے ذمع کے ساتھ ماہ ذمع اول سے مراد یہ ہے کہ شروع میں ذمع کے ساتھ اور جو اس کے بعد متحرک آجا اس متحرک کو بھی ذمع کے ساتھ وَقَسْرِ مَا قَبْلِ الْآخِرِ اور آخر کے مَا قَبْلِ قَسْرِ کے ساتھ وَتُفُعِلَ مِن بَابِ تَفَعُل وَأُفْتُعِلَ مِن بَابِ اِفْتِعَال وَأُنفُعِلَ مِن بَابِ اِنفِعَال وَأُسْتُفْعِلَ مِن بَابِ اِسْتِفَعَال وَأُفْعُن لِلَ مِن بَابِ اِنلَال وَأُفْعُوا إِلَى مِن بَابِ اِفْعِعَال صحیح ہے وَقَئَرَا وَزُمَّ الْفَاعُ فِي الْاوَلَئِن صرف پہلوں میں جو ہے فاق علمے کیا ہے پہلے والے دونوں میں زمہ دیا گیا فاق علمے کو صحیح ہے نہیں یہ فاق علمے کو پہلے متحرک کو زمہ دیا گیا صحیح ہے نہیں پہلے متحرک اس کو تو زمہ رہ گئی لیکن جو پہلے متحرک واقع ہوگا اس کے بعد تاکہ بعد اس پہلے متحرک کو بھی زمہ دیا جائے گا کہہ رہے ہیں فتح دیتے تو کہہ رہے ہیں وَزُمَّ الْفَاعُ فِي الْاوَلَئِن پہلے والے دونوں میں زمہ دیا گیا حتی لائے التبیسہ بِمُذَارِ فَعَلَ وَفَعَلَ تاکہ فتح دینے کی صورت میں بابِ تفاعل اور بابِ مفاعلت اور بابِ تفعیل کے مزارے سے التباس لازم نہ آئے يُسَرِّفُ يُقَاتِلُ اب اگر اگر یہاں دیں گے فتح تو یہ فتح وَاو تو پھر ختم ہو جائے گا وَاو کس ویسے آیا ہے زمے کی ویسے تو وَاو ختم ہو جائے گا تو یہ بھی کیسا بن جائے گا تو ایسی بن جائے گا تو یہ دونوں کے کیا ہو جائیں گے اور یہاں آئے گا نہیں کہ وہ یہاں فتح ہی پہلے سے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح بن جائے دوسرا والا اس باب کے مزارس التباس لازم آئے گا کیونکہ جب یہ واو تو واو کی وجہ زم آیا ہے جب یہاں پر ہم فتح دیں گے تو علف آئے گا کیا بنجا گا تو قاتل مقاتل اسی طرح یہ بنجا گا کیا ہے تو فعیلا صحیح نہیں تو فعیلا تو صرف ہو جا گا نہیں تو اس طرح سے التباس لازم آئے گا تفعیلو اور تسرپو اس لئے کہا گیا کہ ان کو زمہ دیں گے فتح نہیں دیں گے اگر فتح دیں گے تو باب تفعیل کے مزارسے اور باب مفعالت کے مزارسے التباس لازم آئے گا ہو گیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں وَزُمَّ فِي الْخَمْسَتِ الْبَاقِيَا اور جو باقی پانچ بچے دو تو یہ ہو گئے وَزُمَّ الْوَزُمَّتْ حَرْفُ السَّالِفِ الْخَمْسَتِ الْبَاقِيَا اور پانچ باقی پانچ میں تیسرے والے حرف کو زمہ دیا جائے گا باقی باقی جو پانچ بچے اس کے علاوہ کون ہے اُفْتُعِلَا اُنفُعِلَا اُسْتُفْعِلَا اُفْعُنْ لِلَا اور اُفْعُعِلَا ان میں جو ہے فا کو بھی زمہ دیا جائے گا اور حمزہ کو بھی زمہ دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ تیسرے حرف کو بھی مجھول میں زمہ دیا جائے گا حَتَّى لَا يَلْتَوِسَ بِالْأَمْرِ فِي الْوَقْفِي تاکہ امر سے وقف کی صورت میں التباس لازم نہ آئے جب وقف کریں گے تاکہ امر سے امر حاضر سے وقف کی صورت میں التباس لازم نہ آئے یعنی اِذَا قُلْتَا یعنی کہ جب آپ یہ کہیں اُفْتُعِلَا اعنی فِي الْمَجْهُول اُفْتُعِلَا فِي الْمَجْهُول مازی مجھول میں کہیں اُفْتُعِلَا آیا نی فِي الْوَقْفِي اُفْتُعِلَا وقفی کی صورت میں کہیں بے وَسْلِ الْحَمْزَتِي حَمْزَةِ وَسْلِ کے ساتھ اب کیا پڑھیں گے اسے اُفْتُعِل اور کیا پڑھیں اِفْتَعِل فِي الْأَمْرِ اور پڑھیں افْتَعِلْ امر میں پڑھیں يَلْبِسُ لُبْسُ تو التباس لازم آئے گا اُفْتُعَلْ سَتْعَلْ اُفْتُعَلْ سَتْعَلْ اُفْتُعَلْ سَتْعَلْ سَتْعَلْ اوکو زممہ نہ دے اس کو اور بفو کے ساتھ پڑھیں مجھول کو یہ مجھول ہے مازی مجھول ہے اور اسی طرح اس کے امر کو پڑھیں تو کہہ رہا ہے یہ تیسرے والے حرف کو زممہ دے دیا گیا کیونکہ یہ تیسرے والے حرف فتح ہیں تو فتح جاگا ہے کہ یہ امر ہے اور یہ مازی مجھول ہے اگرچہ وقف ہو اینی کہہ رہا ہے تیسرے والے حرف کو زممہ دیا گیا باقی پانچ میں تاکہ امر حاضر سے وقف کی صورت ملتے بات لازم نہ آئے مثلا یعنی جب آپ کہیں اُفْتُعِلَ فِي الْمَجْهُلْ فِي الْوَقْف یہ تاکہ ہٹا گئے تاکہ زممہ کا ہٹا کے ساتھ اِنی اُفْتُعِلْ فِي الْمَجْهُولْ بِي وَقْفُ مَنِ بِي وَسْلِ الْحَمْزَتِي حَمْزَةِ وَسْلِ کے ساتھ وَا اُفْتُعِلْ فِي الْأَمْرِ اور امر میں اُفْتَعِلْ کہیں يَلْبِسُوا الْلُبْسُوا تو التباس لازم نہیں آئے گا یہ التباس لازم آئے گا اور یعنی جب اعراب نہیں ہوگا تو پتہ ہی چلے گا تب تو پلکل سیم لگے گا تو ار اور اعراب ہوگا تو اعراب سے پتہ لیا گا نا کہ ہاں تاپِ زممہ ہے تو پتہ لیا گا کہ یہ امر نہیں ہے مادی مجھول ہے فَزُمَّتْتَعُ تو کیا کر دیا گیا تاکہ زممہ دے دیا گا لَيْزَالَتِ اس کو التباس کو زائل کرنے کے لئے فَقِسِ الْبَاقِي عَلَي تو باقی کو بھی انہی پر قیاس کر لیں باقی کون بچے چار ان چار میں بھی اگر تا کو زممہ دیں گے تو کیا ہوگا تا کو فتح دیں گے تو امر سے وقف کی صورت میں التباس لازم آئے گا اسی باپ کے امر سے التباس لازم آئے گا اس لئے ان میں بھی کیا کریں گے تیسرے حرف جو تا ہے اس کو بھی زممہ دے دیں گے تاکہ وقف کی صورت میں امر سے التباس لازم فَلَيْزَالَتِفَ بَقِي فَقِسِ الْبَاقِي عَلَي تو باقی چار کو بھی اسی اوف تعیلہ پر ہی خیاس کر لیں کر لیں یہ ہو گیا آپ کا امر و نہیں کا بیان انشاءاللہ اگلے بیان میں اس میں فائل کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے